تو سواگت ہے دوستو آپ کا ایک بار پھر سے کے پیم فینٹسی ایکسپرٹ چینل پر اور بھائی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کور کرنے والا ہوں ڈریم 11 ای سی سی ٹی ٹین لیگ کا بیالیسوہ میچ جو کی کھیلا جائے گا پورتگال ورسیز رومانیا کے بیچ میں اور بھائی اس لیگ کے سارے میچیج بھائی یہاں پر وینیو کی بات کرے تو کارٹما اول گراؤنڈ پر کھیلے جا رہے ہیں اور یہ میچ بھی یہی پر کھیلا جائے گا ٹھیک ہے بھائی تو ڈیٹن ٹائمنگ کی بات کریں تو 23 سپٹمبر یعنی کی آج شام کو انڈین ٹائمنگ کی حساب سے 4.30 منٹ پر یہ میچ سٹارٹ ہوگا لیکن بھائی ان سبی سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ ویڈیو کو بالکل کمپلیٹ اینڈ تک دیکھ لینا کیونکہ یہاں پر میں آپ کو ایک سمول لیگ کی ٹیم پروائیڈ کروانے والا ہوں جو آپ جیسے یہ والے کونٹسٹ آپ جن میں کھیل سکتے ہو ساتھی بھائی میں آپ کو یہاں پر کچھ ایسے پلیئرز بتاؤں گا جو آپ کو یہاں پر گرینڈ لیگ میں ایک طرفہ ویننگ کروا جائیں گے ٹھیک ہے میرا ایک طرفہ ویننگ کروانے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا بھائی کہ آپ کی رینک ایک آجائے گی میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولتا کہ آپ کی رینک ایک آئے گی آپ کی رینک دو آئے گی آپ کی رینک دس آئے گی میں ایسا بلکل نہیں بولتا کیونکہ بھائی میں ایسا سوچتا ہی نہیں ہوں میں صرف اتنا سوچتا ہوں کی مطلب اگر آپ میری ٹیم سے مطلب میری سٹیٹس سے چھے ٹیم اگر آپ لگا رہے ہو تو آپ کی چھے ٹیم میں سے کم سے کم ایک ٹیم یہاں پر ٹوپ انڈرڈ میں آنی چاہیے ٹھیک ہے اتنا ہو جائے گا بھائی میرے لیے کافی ہوگا کافی کیوں گا بھائی کیونکہ اگر آپ یہاں پر چھے ٹیم لگا رہے ہو یہاں پر پیتیس روپے کی اکتیس روپے کی گرینڈ لگ لگی ہے تو چھے ٹیم کی ایک سو چھاسی روپے ہو گئی بھائی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو ملیں گے کتنے بھائی مطلب ٹوپ انڈرڈ میں آنے پر وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھو ٹوپ انڈرڈ میں آنے پر بھائی آپ کو روپے ملیں گے دو ہزار ٹھیک ہے تو اتنے اگر روپے آپ کو مل جائیں گے تو میرے حساب سے کافی ہوں گے تو یہ چیز آپ تھوڑے سے جان میں رکھ لینا اور باقی بھائی باقی بھائی اگر آپ کو زیادہ winning کرنے تو آپ ویڈیو کو بالکل انڈ تک دیکھ لو یہاں پر میں آپ کو ایک ایک چیزیں بتانے والا ہوں ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کے لئے پروائیڈ کروا دوں گا ٹھیک ہے تو چلی آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پیچھ ریپورٹ کی تو بھائی آرٹیفیشل میٹ فورمیٹ پیچھ رہنے والی ہے جو کی بیٹنگ بولنگ دونوں کے لئے ایکوالی ایلپفول رہنے والی ہے بات کریں ویڈر کی تو ویڈر بھائی کلاوڈ رہے گا بارس کے چانسز نہیں ہے بلکل بھی باقی ویڈر کلاوڈ رہے گا باٹ بارس کے چانسز بالکل بھی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ بھائی یہاں پر آپ تیلیگرام چینل اگر ابھی تک آپ نے جوئن نہیں کیا ہے تو تیلیگرام چینل جرور سے جرور جوئن کر لینا کیونکہ تیلیگرام چینل پر بھائی میں فائنل ٹیم فائنل اپ ڈیٹ آپ کو پروائیڈ کرواتا رہتا ہوں جیسے کی مال لو یہ جو فائنل میچ ہے یہ جو فائنل ٹیم ہے یہاں پر بھی میں نے پروائیڈ کروا دی تھی اس کے لئے بھائی میں مطلعہ ایک ایک پلیئر جو نیا پلیئر کو اینٹری کرتا ہے پلائنگ لے ہوں تو اس کے میں آپ کو ایک ایک پلیئر کے سٹیٹس نکال کر دیتا ہوں تو یہ چیزیں بھائی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو اسی لئے میں بار بار بولتا ہوں بھائی اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہونا تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو تیلیگرام چینل کو جوئن کر لو کیونکہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے جروری ہے لیکن اتنا ہی جروری ہے آپ کے لئے تیلیگرام چینل جوئن کرنا کیونکہ تیلیگرام چینل پر اگر آپ جوئن نہیں کرتے ہو تو آپ ویڈیو دیکھیں ایک یا دو میچ میں جیک پوٹ ویننگ کر لوگے لیکن اس کے بعد کیا بھائی اگر آپ کو کنٹینیو ویننگ کرنی ہے تو بھائی تیلیگرام چینل پر آپ کو آنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں بھائی یہاں پر پورتگال کے لاشٹ میچ کی پلینگ 11 پلس پرفورمنس کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آجا رندانی اوپننگ میں آئے تھے 22 رن بنایا شارن گومز نے ایک رن بنایا آمیر جائر بھائی کافی امپورٹنٹ پلیئر ہے پہلے میں آپ کو پلیئرز کے سٹیٹس بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو امپورٹنٹ پلیئر مارک کر دوں ٹھیک ہے تو آمیر جائر نے بھائی اٹھارا رن بنایا ناجم شہزاد بھائی جیرو رن جیرو وکٹ ٹھیک ہے فرین کو اس سٹون مین تو آپ دیکھ سکتے ہو 20 رن اگر امران خان کی بات کرے تو 16 رن پلس دو وکٹ جنید خان ایک رن پلس ایک وکٹ ایچ امبرس کی بیٹنگ بولنگ آئی نہیں احمد نیپ سنگھ نے بھائی دو وکٹ نکالے ٹھیک ہے محمد سراز نیپو نے ایک وکٹ نکالا ایم سٹون مین کو بھائی کچھ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ بھائی یہ سٹیٹ تھے یہاں پر پورتگال کے اب بھائی میں بتاتا ہوں آپ کے لئے امپورٹنٹ پلیئر کون سے رنے والے ٹھیک ہے یہاں پر بھائی محمد سراز نیپو آپ کے لئے امپورٹنٹ رنے والے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کریں تو اس کے بعد بھائی امران خان آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ رنے والے فران کو اس سٹون مین آپ کے لئے امپورٹنٹ رنے والے ٹھیک ہے فران کوئی سٹوم مین کو آپ چاہیے گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر لیں سمول لیگ میں مت ٹرائے کرنا ناجم سہزاد آپ کے لئے ماشٹ ایمپورٹنٹ پلئر ہے آلانکہ لاشت میں جن پرفورمنس ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشٹ ایمپورٹنٹ ہے آمیر جیب ماشٹ ایمپورٹنٹ ہے اور اگر بات کریں آجر اندانی کی تو یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے شارن گومس آپ کے لئے ایک ڈیفرینشل پک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پلئر آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے آپ چاہیے لکھ سکتے ہو چاہیے سکرینشوٹ لے سکتے ہو تو اگر آپ لکھ رہے ہو تو بھائی لکھ سکتے ہو کیونکہ بعد میں آپ کو دیان نہیں رہے گا اور اسی لئے میں بول رہا ہوں ان پلئر کے ساتھ آپ اپنی گرینڈ لیگ ٹرائے کرو ٹھیک ہے اب بات کرتے بھائی اگر بات کرے رومانیا کی لاشٹ میں اس کی پلائنگ لن پلس پرفورمنس کی تو آپ دیکھ سکتے ہو ترانجیت سنگھ نے جیرو رن بنائے لیکن بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ پلئر آپ کے لئے بہت ہی جیادہ ٹھیک ہے اس کو آپ ڈروپ مت کرنا بلکل بھی کیپٹن ہو اس کیپٹن بھی بنا سکتے ہو آپ اسے ساتھ ہی بھائی یہ گرینڈ لیگ میں آپ کو مطلب ویننگ کروائے ساتھ ہی سمول لیگ میں بھی کیپٹن ہو اس کیپٹن آپ اسے بنا سکتے ہو بیٹنگ کر رہا ہے بولنگ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو بات کریں سویتھک ناڈی گوٹلا تو بھائی کافی امپورٹنٹ پلئر ہے گوھر مانن بھائی کافی امپورٹنٹ پلئر آنکہ لاشٹ میں جن پرفورمنس نہیں ہے رمیز ساتھیسن اس ٹیم کے سب سے اچھے بیٹسمن جو میرے کو لگتے ہیں وہ بھائی رمیز ساتھیسن ہے سیمی اللہ ہی بات کرے تو انیس رن بنائے سیوہ کمار پیری آلوار کی بات کرے تو بھائی پچیس رن بنائے راجس کمار نے چھ رن بنائے ایجاز حسین نے ایک رن بنائے اور واسو حسین نے دو وکٹ نکالے درمندر منانی نے ایک وکٹ نکالا آفتاب کیان نے دو وکٹ نکالے ٹھیک ہے یہ تینوں بولر ہے یہ پورے دو دو اور ڈالنے والے ہیں تو اسی لئے میں نے ان کو منشن کیا ہوئے باقی ایک ایک اور یہاں سے بھائی سیمی اللہ ڈال سکتا ہے یہاں سے راجس کمار ڈال سکتا ہے ایجاز حسین بھی یہاں پر اور ڈال سکتا ہے ترنجید سنگھ اور ڈال لے گا یہ بھائی ان کے چار بولر اور ہو گئے ان میں سے کوئی دو اور بھی ڈال سکتا ہے کوئی ایک اور بھی ڈال سکتا ہے تو یہاں سے ایمپورٹنٹ پلیئرز کی بات کرے تو بھائی یہاں سے ترنجید سنگھ ہو گئے سواتک ناگری روٹلا ہو گئے گورمانین کو آپ چاہیے ڈروپ کر سکتے ہو رمی ساتیسن ہو گئے سیمی اللہ کو اور سیمی اللہ سیمی اللہ اور بھائی یہاں پر سیوہ کمار پیری آلوار کی بات کرے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائی کر لینا راجس کمار ایمپورٹنٹ ہے ایجاج اسین ایمپورٹنٹ ہے اور یہ تینوں بولر ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے گرینڈ لیگ کے سب سے میں سمول لیگ میں آپ کو کن کن پلیئرز کو لینا ہے وہ بتا دیتا ہوں یہاں سے بھائی آفتہ آپ کیانی کو ٹرائی کر سکتے ہو ٹھیک آواسو سینی کو ٹرائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ راجس کمار کو اگر آپ چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہو اپنے رسک پہ باقی کوئی جرور نہیں ہے رمیس ستیسن کو آپ کو ٹرائی کرنا ہے اور ترنجیت سنگھ کو آپ کو ٹرائی کرنا ہے چار پلیئر جو بلکل مست ایمپورٹنٹ آپ کی ٹیم میں ہونے چیئے وہ میں نے بتا دیئے ان کے علاوہ آپ سواتک ناگی گھوٹلا کو ٹرائی کر سکتے ہو یا سے راجس کمار کو ٹرائی کر سکتے ہو ٹیلیگرام چینل پر آ جاؤ آپ ٹیلیگرام چینل جوئن کر لو وہاں پر آپ کو چھے ٹیم مل جائیں گے یہاں پر بھائی ایس ناڈی گھوٹلا کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو ایس سٹو مین کو آپ صرف گرینڈ لگ میں ٹرائی کرنا ہے ایس مول لگ میں آپ رہنے دینا یہاں سے بات کرے تو گورنمنان کو آپ گرینڈ لگ میں ٹرائی کرنا ہے ایس گومز کو آپ ٹرائی کر سکتے رنجید سنگھ آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے اور اے جہب آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے اور بھائی ایسے ڈیفرینشل پیٹ کی بات کرو بھائی میرے لیے جو سب سے ایپورٹنٹ پلیر ہے اور ہمیں ساتھیسان ہے آپ چاہدو ٹرائی کر سکتے ہو میں ابھی ٹروپ کر کے چل رہا ہوں فائنل ٹیم میں شاید میں رکھ لوں واسو حسینی آپ کے لئے کافی ایپورٹنٹ ہے نجم سہجاد آپ کے لئے ایپورٹنٹ ہے ساتھی بھائی احمد کیانڈی کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو باقی آر کمار جو نہیں ہے راجس کمار کو آپ جلو ٹرائی کرو ٹھیک ہے تو یہ میری ٹیم ہو گئے اب بات کریں کیپٹن وویس کیپٹن تو بھائی کیپٹن میں رہنے والے یہاں سے بات کریں تو عمران خان کو آپ بنا سکتے ہو اور پھر آمیر جیب کو بنا سکتے ہو وویس کیپٹن ترنجید سنگھ وہ رہنے والے تو بھائی ان تینوں میں سے آپ کو کسی نہ کسی کو کیپٹن وویس کیپٹن بنانے یہ تین سب سے بیسٹ اوپشن میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے ابھی کے لئے بھائی میں کیپٹن بنا رہا ہوں عمران خان کو وویس کیپٹن آمیر جیب کو باقی بھائی ترنجید سنگھ کافی زیادہ امپورٹنٹ پلے رہے اس کو میں بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا تو یہ بھائی میری فائنل ٹیم ہے ابھی آپ اس کے ساتھ جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے